بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ چوروں کو پڑ گئے مور آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو لینے کے دینے پڑ جائیں یہ صورتحال اس وقت امپورٹیڈ حکومت کو درپیش ہے اور لگ رہا ہے کہ کپتان کے لیے غیبی مدد آگئی ہے جو لوگ کل تک امران خان کو بدرام کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے بڑھ چڑھ کر گندی اور غلیز مہم چلانے کی تیاری کر رہے تھے ان لوگوں کو حقیقی معنوں میں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں جب قوم رمضان کریم کی آخری سیری کر رہی تھی اس وقت امران خان کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنے والوں کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی معاملہ دراصل کچھ یوں ہے کہ امران خان کے پاس دو ویڈیوز پہنچ چکی ہیں اور یہ ویڈیوز اس شخصیت کی ہیں جو امران خان کو ان کی ایڈیٹنگ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتا تھا ویڈیوز اور ایڈیٹیڈ تصاویر کا یہ دھندہ کہاں تک جائے گا اور کون کون اس گند کی لپیٹ میں آئے گا فیلحال ایسا کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ان ویڈیوز کے پہنچنے کے بعد امران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد نہ صرف ایمپورٹڈ حکومت میں کھلبلی مچ گئی ہے بلکہ کچھ طاقتور حلقوں میں بھی تشویش کی شدید لہر دوڑ گئی ہے امران خان کو روکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے لیکن آخری اطلاعات آنے تک بات نہیں بنی تھی اور امید بھی کم ہے امران خان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ چونکہ سیاسی لیڈر ہیں اس لیے وہ عوام میں دیکھ لیں گے اور وہ کوئی بھی فیصلہ عوام سے مشابرت کیے بغیر نہیں کریں گے امران خان کے پاس کس اہم ترین شخصیت کی ویڈیوز پہنچی ہیں دوبائی اور لندن کی ان ویڈیوز کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے امران خان کیا کرنے جا رہے ہیں امران خان کی کچن کیبنٹ میں کون ایسا گھر کا بھیدی ہے جو ہر بار لنکا ڈھا دیتا ہے بنی گالا میں کی گئی گفتگو کیسے لیک ہو گئی اور اب امران خان کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان سب پر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی جائے گی تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نٹوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارتی فلم کا ایک گانا ہے جس کے بول کچھ یوں تھے کہ گندہ ہے پر دھندہ ہے یہی صورتحال پاکستان کی سیاست میں جاری ہے جہاں پولارائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ایک کے بعد ایک ویڈیو اور تصاویر لیک کی جا رہی ہیں اس بحث سے کتہ نظر کے کیا سچ ہے کیا جھوٹ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جب امران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان سے کتاب لکھوائی گئی اس کتاب میں ریحام خان نے امران خان مراد سعید اور حمزہ علی عباسی سے متعلق ایسے گھٹیا الزامات لگائے تھے کہ جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا اب بقیدہ طور پر پیسے دے کر امران خان کے سابق قریبی ساتھی اون چودری سے کتاب لکھوانے کا ارادہ کیا جا چکا ہے گزشتہ روز امران خان کی ایک تصویر لیک کی گئی لیکن عوام نے اس سارے گندے عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا حکومت نے گڑے مردے اکھارتے ہوئے ایک بار پھر امران خان کے خلاف سیتا وائٹ کیس کھولنے کا اشارہ دے دیا امران خان حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ امران خان کو اس کیس میں فٹ کروا کر ان پر نااہلی کی تلوار چلوا دی جائے آرٹیکل 62F کے تحت امران خان کو نااہل کرایا جائے ایک منٹ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ کی ویڈیو کا بہت چرچہ ہے جبکہ اس سے پہلے گزشتہ روز ایک تصویر لیک کی گئی تھی لیکن عوام نے اس گھٹیا اور غیر اخلاقی مہم کو مسترد کر دیا ہے ایک اہم ترین انکشاب یہ سامنے آیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے جیسے ماضی میں جج ارشد ملک کی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا اور پھر توڑ مروڑ کر ایک ویڈیو بنوائی گئی تھی ویسے ہی اس ٹبر کے پاس الیکشن کمیشن کی ایک اہم ترین شخصیت کی ویڈیو سامنے آئی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب کسی شخص کی کوئی غیر اخلاقی یا نازیبہ ویڈیو سامنے آ جائے تو پھر اسے بلیک میل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف مکمل طور پر ایک پارٹی بنا ہوا ہے ویسے بھی جب ایک شخص کسی کے سامنے اگر کانا ہو جائے تو پھر وہ زندگی بھر سر نہیں اٹھا سکتا ہمیشہ اس شخص کا متحت اور توفیلی ہو کر ہی زندگی گزارتا ہے ناظرین اکرام ایک اور اہم ترین پیشرفت بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کے خلاف سازش کرنے والوں کی اپنی ویڈیوز بنی گالا پہنچ چکی ہیں یہ ویڈیوز اس اہم ترین شخصیت کی ہیں جو خان کے خلاف سازش کا مرکزی کردار تھا ایک ویڈیو دبائی کی ہے اور دوسری ویڈیو لندن سے سامنے آئی ہے فیلال ہم کسی بھی اہم شخص یا شخصیت کا نام نہیں لے رہے لیکن اگر معاملہ آؤٹ آف کنٹرال ہوا یا بات زیادہ طول پکڑ گئی تو پھر نام لیے بغیر چارہ نہیں ہوگا ان ویڈیوز کو دیکھ کر عمران خان آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ اور پی ٹی آئی اس گند کا حصہ نہیں بنیں گے مخالفین ان کی کردار کشی کرنے کے لیے بھلے اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کریں لیکن جواب میں ہم لوگ گھٹیا اور نیچپن کا مظاہرہ نہیں کریں گے عمران خان نے ایک بار پھر ہائی مورل گراؤنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو لانے والی ٹیم کے ارکان پر واضح کر دیا کہ امپورٹڈ حکومت بھلے ان کی ایڈیٹڈ اور جالی ویڈیو تیار کروائے لیکن عمران خان کبھی بھی اس قسم کی مہم کی حمایت نہیں کریں گے اب اس ساری سیچویشن میں گیم پلٹ گئی ہے اور پیہ الٹا گھوم گیا ہے کہ ساری صورتحال جنرل باجوہ اور ٹیم تک پہنچ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ رات گئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے وضاحتیں دینا شروع کر دیں وزارت داخلہ کے ذکر سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جیسے ہمارے چینل نے آپ کو بتایا تھا وہی ہوا ہے امپورٹڈ حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ ہموار کرنے اور ان کی سزا ختم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے سیمار ٹی وی کو انٹرویو میں صاف صاف بتا دیا کہ حکومت نے نواز شریف کی سزا ختم کرنے کے حوالے سے غور کرنا شروع کر دیا ہے رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سزا کم ختم یا موتل کر دے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد یہ لوگ خود کو مختارے کل سمجھنے لگے ہیں اور اب یہ سفید و سیاہ کے مالک بن چکے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں اور جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا تو ہے نہیں نواز شریف کے ساتھ ساتھ پوری کابینہ کو کلین چٹ دینے کی تیاری کر لی گئی ہے اب عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانے میں ہے کہ جب ان بڑے چوروں کو کلین چٹ ملنی ہے تو پھر جیلوں کا کیا فائدہ تھانوں اور جیلوں کے دروازے بھی کھول دینے چاہیے انہیں کیوں پکڑ کر اندر ڈال رکھا ہے نہیں تو چوروں ڈاکوں اور قاتلوں کو بھی یہ سہولت دی جانی چاہیے کہ وہ اپنے کیسز خود سنے اور خود ہی انصاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں یہ ملک ہے یا کوئی بنانا ریپبلک ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جب نواز شریف کو سزا عدالت نے سنائی تھی تو انہیں چاہیے کہ عدلیہ سے رجوع کریں جو آئین و قانون کے این مطابق سزا کم کرنے ختم کرنے یا موتل کرنے سے مطالق فیصلہ دی جب سے عمران خان نے سڑکوں پر آنے کی کال دیا اس بیکاری حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اب انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے نرالہ حربہ اختیار کیا ہے حکومت نے مسجد نبی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پکڑ دکڑ کا منصوبہ بنایا ہے حرم پاک میں جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور گھٹیا حرکت تھی لیکن اب اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے اور سیاست چمکانے کی حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے فیصلہ بات میں وزیر داخلہ کے شہر میں مقدمہ درج ہونے کے بعد سے پکڑ دکڑ شروع کر دی گئی ہے شیخ رشید کے بھتیجے اور رکنے قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق کو بھی وطن واپس پہنچتے ہی دھار لیا گیا ہے امپورٹڈ حکومت کی پورتیوں نے اس سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے لیگی رکنے اسمبلی ہنا پرویز کا ایک سکرین شارٹ وائرل ہے جس میں وہ ایک شخص کو صاف صاف لفظوں میں پیغام دے رہی ہیں کہ مسجل نبوی کے واقعے کو پی ٹی آئی سے جوڑ کر عوام میں ان کے خلاف نفرت پھیلائیں بات یہیں تک محدود نہیں رہتی وزارت اطلاعات کی جانب سے سرکاری اشتہاری ایجنسیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے پر مضمتی اشتہارات شائع کروائیں یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہے اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اس پر آنے والی ویڈیوز میں مزید گفتگو کی جائے گی